ویلکم بیک بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ پاکستان فلور میلز اسوسییشن نے آٹھے کی قیمت میں اضافہ کر دیا آٹھا فیمن دو سو چالیس روپے مہنگا کر دیا گیا آٹھے کا بیس کلو کا تھیلہ ایک سو بیس روپے مہنگا کر دیا گیا آٹھے کا بیس کلو کا تھیلہ آٹھ سو پانچ کی بجائے نو سو پچیس روپے کا کر دیا گیا ہے آٹھے کی قیمتوں میں اضافے پر شہری پریشان ہیں اسی پر مزید بات کریں گے سہیرہ تارک سے سہیرہ بتائے گا شہریوں کا کیا شکوا ہے سلور میلز اسوسییشن کی جانب سے آٹھے کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے فیمن آٹھے کی قیمت دو سو چالیس روپے بڑھا دی گئی ہے اور آٹھے کا بیس کلو کا جو تھیلہ ہے اس کی قیمت ایک سو بیس سے ایک سو پچاس روپے تک بڑھا دی گئی ہے اور اسی طرح سے اگر بات کی جائے شہریوں کی یا آٹھے کے دکانداروں کی تو وہ دونوں ہی پریشان ہیں کیونکہ قیمتیں بڑھنے سے دونوں کو ہی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے ہمارے ساتھ شہری ہیں سلام علیکم بتائیے گا کہ آٹھے کی قیمتوں میں کتنا اضافہ ہوا ہے اور کیا پریشان ہے آٹھا تقریباً دس روپے کلو پہ زیادہ چارجر ہو رہی ہے یہ پہلے نامے آٹھا پچپن روپے میں گراتا اب پینسٹھ روپے ہو گیا آٹھا تقریباً گٹو ایک سو اسی نوی روپے اضافے کے ساتھ بارہ اس سے گزارہ ہو جاتا ہے اب یہ قیمتیں دیکھ کے ہمیں تو نہیں لگتا کہ کوئی ہمارے پاس پر رحم کیا جائے بہت زیادتی ہو رہی ہے ہمارے ساتھ آٹھا پہلے بہت صحیح آرہا تھا اب آٹھے کی اتنے حالات نہیں ہے کہ ہم پانچ کلو لینے والے دو مند آٹھا لے کر رکھ نہیں سکتے پانچ کلو آٹھا لینا ہوتا ہے اس میں اگر ریٹ ہارتا بہت زیادہ ہو ہم تادی مزدوری کر کے آتے ہیں مزدوری کر رہا تھے شام کو آٹھا لے جاتے ہیں بچے کو کھلاتے ہیں چھے بچے ہم کہاں جائیں گے یہاں پہ دکاندار ہیں ہمارے ساتھ آپ بتائیے گا کہ کتنے ریٹس بڑھے ہیں اور کیوں قیمتیں بڑھے ہیں اصل میں سورتحال یہ ہے کہ بھی ملک ملکان جو ہیں وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ بھی ہمیں گندم سستی جی جائے جس کی وجہ سے انہوں نے فی من کے پیچھے دھائی سو سے تین سو روپے کا اضافہ کیا ہے اب جو بیس کلو کا تھیلہ ہمیں آٹھ سو کا ملتا تھا اب وہ ہمیں یعنی دکاندار کو آٹھ سو نو روپے کا دے رہے ہیں نو سو بیس روپے کا دے رہے ہیں ٹھیک ہے اب وہ ہم آگے ساڑھے نو سو کا سیل کریں گے لازمی بات ہے ہمارے دکانوں کا کرایا ہے بجلی کے بل ہیں ٹھیک ہے ملازم ہیں ان کے بھی اخراجات ہیں تو ہم بیس روپے اگر اوپر رکھ کے بھیجے تو ساڑھے نو سو روپے کا ہم بیچ رہے ہیں مارکیٹ میں جو عام گاک ہے وہ گاک ہمارے سے لڑتا ہے کہ بھی ایک دن میں اگر ہم پہلے آٹھ سو دس کا بیچ رہے تھے تو وہ ہم آٹھ سو نو سو پچاس روپے کا آپ ہمیں دے رہے ہیں تو کیوں دے رہے ہیں اب ہم ان کو بار بار سمجھاتے بھی ہیں ان کو بتاتے بھی ہیں کہ بھی پیچھے مل سے جو ہے نا ان کے ریٹ بڑھ گئے ہیں لیکن جو وہ بات نہیں مانتے ہیں ہماری اب مشکل ہمارے لیے بھی اتنی ہیں اب اس میں بینیفٹ بھی کام ہو گیا منافع بھی کام ہو گیا ہمارا اور مزے کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اب اب اویلیبل بھی نہیں ہے آٹھا جنہیں ہول سیلرز کے پاس جو آٹھا دستیاب تھا انہوں نے رکھ لیا ہے تاکہ وہ اس کو زیادہ ریٹ بڑھا کے دیں مل جو ہے اس میں کم کرنی ری ریٹ ہول سیلر جو بیٹھے ہیں وہ منافع کمار ہیں عام دکاندار ہیں وہ رول گیا ہے عام دکاندار ہیں وہ بھی قیمتیں بڑھنے سے پریشان ہیں آٹھے کی قیمتوں پر شہری بھی پریشان ہیں دکاندار بھی پریشان ہیں سخیرہ تارک آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہی شکریہ آپ کارک کرتے ہیں رحیم یا خان کا وہاں پر کیا صورتحال ہے یہ جانیں کہ بیرو چیف آسم صدیق سے آسم بتائے گا کیا کہنا ہے یہاں پر لوگوں کا آٹھا سب سے اہم بنیادی ضرورت ہے فلوز ملز کی جانب سے آٹھے کی قیمت بڑھا دی گئی اس کا اثر سب سے زیادہ وریب آدمی پر ہو رہا ہے جن کے اخراجات بڑھ گئے ہیں کہ آٹھا مہنگا مل رہا ہے اور اس کے ساتھ جیسے ہی فلوز ملے اسیوسیشن کی جانب سے آٹھے کی قیمت کو بڑھایا گیا تو چکی آٹھے کی قیمت بھی بڑھ گئی ہے یہ مزدور ہے جو لوزانہ کی بنیاد پر دیہاری کرتے ہیں اور سڑھ کے کنارے کھڑے ہو کا انتظار کرتے ہیں کہ ان کی آج دیہاری لگے تو اپنے بچوں کے لیے کچھ لے کر جائے ان کے پیڑ کا اندن کو بجا سکے ان کے لیے سب سے بڑی مشکل جو ہے وہ یہی ہے کہ ان کے اخراجات کو کس طرح کنٹرول کیا جائے میرے یہ بتائیں کہ آپ کو کتنا روپے کلو آٹھا مل رہے ہیں ہمارے کو سر جی اسلام علیکم سر جی ہمارے کو ساٹھ روپے کلو آٹھا مل رہے ہیں ساٹھ روپے کلو آٹھا مل رہے ہیں چینی بھی بہت مہنگی جا رہی ہیں چینی اور دالیں شانیں بہت مہنگی جا رہی ہیں ہم غریب آدمی کہاں جائے ایک تو کاروبار نہیں ہے ایک اتنے پریشان انتہ سے زیادہ ایک لاکڈون کر دیتے ہیں ہم مجبور ہو کے کنارے جا کے بیٹھ جاتے ہیں کوئی اللہ کا پیارہ آتا ہے کوئی مدد کر جاتا ہے اللہ ان کو زیادہ دے پروردگار مدد کوئی کر جاتا ہے آپ کے کتنی دیاری ہے جی سرچی چھ سو روپے دیاری چاہ رہی ہے ہم ادھر جونسہ نے کبھی ایک لگتی ہے ہفتہ پورا کھالی جاتے ہیں تو بجلی کے بل زیادہ آ رہے ہیں ہم غریب آدمی ہیں بجلی کا بل نہیں دیتے ہیں آپ روزانہ کی بنابے کتنے کلو آٹھا لے کے جاتے ہیں ٹیلی ہمارا تقریباً تین چار کلو آٹھا لگ جاتا ہے تین چار کلو آٹھا لگ جاتا ہے چھ سو سو پہ دیاری اور ایک ہفتہ کی دیاری ہے جو نہیں لگی آپ کے روزانہ کے اخراجات ہے کتنے ہماری بیوی بھی ہے بچے بھی ہیں اور ہمارے گھروں میں مہمان بھی آتے ہیں یعنی کہ مزدور کے گھر کوئی مہمان نہیں آتے ہیں تو جب سے یہ لاکڈون ہوئا ہے مزدور تب کا آپ کی کتنے روزانہ کا اخراجات ہے اخراجات تو ہیں چھ س سات سو روپے اخراجات ہیں لیکن وہ کہاں سے لائیں ہم چھ س سات سو روپے روزانہ کے اخراجات ہیں ان کے اور روزانہ کے اخراجات پورے کرنے کے لئے مزدور طبقے کو مشکلات ہیں بیورو شیف آسم صدیق آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے شکریہ آپ کا